ڈراما سیریل مائی ری کا اینڈ کیا ہونے والا ہے کیا فخر اور اینی کی ڈیورس ہو جائے گی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو اینی ریویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈراما سیریل جو آج کل ٹوپ اینڈ کر رہا ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی ڈراما سیریل مائی ری کی اینڈ سٹوری ڈسکس کرنی ہے فل ڈیٹیل سے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل چلیں پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈرامے کے اینڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پہلے ہم فیمی کا اینڈ ڈسکس کرتے ہیں فیمی کا اینڈ یہی ہوگا کہ اسے حبیب کی ساری اصلت پتہ لگ جائے گی اور اس کی بھابی کتنی اچھی ہیں اسے آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا اور ایمن کی جہاں تک بات ہے وہ جو شادی کروانا چاہتی ہے اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ جائے گی فخر اور اینی کا شادی کا جو ریزلٹ ہے وہ دیکھ کر اب بات کرتے ہیں عائشہ اور حبیب کے بارے میں حبیب کو اچھی طرح سے اپنی گلتیوں کا احساس ہو جائے گا اور ہوگا کس طرح ایک انسیڈنٹ دکھایا جائے گا مائی ری میں حبیب کے ساتھ پھر جا کے جو حبیب ہے وہ عائشہ کے ساتھ اچھا ہوگا اور راہیلہ کی جو ساری کی ساری اصلیت ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی حبیب کے اب بات کر لیتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں فخر اور اینی کے انڈ کے بارے میں اینی اور فخر کے انڈ بہت سے ڈسکشن چل رہی ہیں کہ ہیپی انڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی ڈرامے کی ساری سیچویشن ڈائیورس تک پہنچ چکی ہے کیونکہ آنے والی اپیسوڈ میں مزید لڑائیاں دکھائی جائیں گی اور ویسے بھی یہ رشتہ تنکے کے سہارے ہی چل رہا تھا کوئی بیس نہیں تھی اس رشتے کی اور دونوں ہی مجبوری کے اتھائی رشتہ نبھا رہے تھے کیونکہ جو اینی ہے وہ شروع سے لے کر ابھی تک سروائیو کر رہی ہے فخر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ایک بندہ آخر کب تک سروائیو کر سکتا ہے یہ اس جامعے میں بہت زبردست انداز میں دکھایا گیا ہے جہاں تک فخر کی سٹوری ہے فخر بہت ہی جلدی چیزوں سے تنگ آ کر چھوڑنے کے بارے میں سوچ لیتا ہے اگر ہم بات کریں اینی اس رشتے کو بچانے کی کوشش کرے گی یا نہیں تو اینی بالکل بھی اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے کہ ڈائیورس ایک غلط چیز ہے جیسے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں سین بھی دکھایا گیا اینی نے صاف صاف کہا اگر طلاق ایک غلط چیز ہوتی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی ہرگز اجازت نہ دیتے تو ناظرین یہ ہی ہیپی اینڈنگ ہوگی یا نہیں جہاں تک یہ سوال ہے اس ڈرامے کی ہر حالت میں ہیپی اینڈنگ ہی دکھائی جائے گی کیونکہ کم عمری کی شادی ایک صحیح چیز ہے اس ڈرامے میں بہت ساری چیزیں اسلام سے ریلیٹڈ دکھائی گئی ہیں تو اسلام میں کم عمری میں شادی جائز ہے اینڈ میں یہی دکھایا جائے گا کہ اگر ہم بیلنس سے سب چیزوں کو لے کر چلیں تو ہر چیز کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے چاہے وہ کم عمری کی شادی ہی کیوں نہ ہو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو I hope you like my video please subscribe my youtube channel ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ